آج کا انفورچنیٹ واقعہ ہے باجی وارڈ کا وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا کنونشن چل رہا تھا اور وہاں پہ ایک سوسائٹ اٹیک ہوا جس میں ابھی تک جو توڑی در پہلے تک میرے پاس اطلاعات وہاں سے آئی لوکل سے تو اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی فائیب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی جانے گئی ہیں وہ مر چکے ہیں اس میں اور شاید وان ہنڈرڈ اور مور دن وان ہنڈرڈ اور ففٹی لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہے اور اس کی انجریز بھی بہت زیادہ سیریز ہے اس کے ساتھ ساتھ چین کے ڈیپری پرائم منسٹر پاکستان کے دورے پر ہیں پرائم منسٹر ہوں گے جو آئے ہیں ان کی رینکنگ اس طرح ہے میں ان کے آنے پہ تھوڑی سی کروں گا ڈسکیشن اور خاص کر باجاور کے اندر جو ہو ہے اس کی ٹائمنگ یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے اس کی ٹائمنگ کو بیٹھ کے کیا گیا ہے تاکہ اس وقت پاکستان چائنہ یا پاکستان کی جو اکنامک رکبری ہے کیونکہ یہ سگنل جو ہے صرف چائنہ کو نہیں دیا گیا یہ جو دوسرے لوگ جو اس وقت گوادر میں بنانا چاہتے ہیں ریفائنری اور یو اے ای جو آکے ائرپورٹوں پہ اور دوسرے کئی پراجیکٹس کو دیکھ رہا ہے رشیہ سٹیل میل کو دیکھ رہا ہے یہ سب کو سگنل گیا ہے کہ اس نات دیٹ ایزی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ہمارا فوکس کہاں ہے یہ کیوں اور یہ یہ پچھلی حکومت نے توفہ دیا تھا ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان لوگوں کو یہاں آباد کرنے کا ایک ڈراما رچایا گیا بلکہ جیلوں میں یہ لوگ بند تھے اور ان کو سب کو رہا کیا ہے تو یہ میں سمجھ دوں کہ ٹائمنگ is absolutely اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے لیکن آج یہ بہت پڑا لما فکریہ ہے ہر پاکستانی جو جس کو ہم ruling elite کہتے ہیں وہ تقریباً دس سے پندرہ آزار لوگ ہیں جو آپ کے تین چار بڑے شہروں کے اندر آباد ہیں جن سب کے بچے باہر پڑ رہے ہیں خود بھی زیادہ تر باہر کے پڑے ہیں اسی لیے وہ اپنا جو ہے نا وہ وہ مو دوسری طرف کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ان کو اس سے اس سے کوئی ان کا بچہ نہیں مرا ہوتا ان کا کوئی future attach نہیں ہوتا ان کے ساتھ تو وہ مو دوسری طرف کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا تین چار دن بعد یہ خبر یہ خبر خبر کی ہاتھ تک رہا جائے گی اس سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی حادثات ہوئے ہیں جس میں سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ باجوڑ کے اندر تو آج ہوا ہے لیکن آپ کے کے پی کے اندر تو پہلے بھی پچھلے ہفتے میں تین دھماکے ہوئے تھے بلکہ جس میں ایک بہت خبرو اور بڑا ایک تگڑا جوان ادنان افریدی جو تھا وہ شہید ہوا تھا خیبر کا خیبر کا تو یہ آج نہیں ہو رہا آپ کے تو مسلسل ہو رہے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال آپ کے ایک سال کے اندر دو سو پینسٹ اٹیک تھے اور اگر دو سو پینسٹ اٹیک دیکھے جائیں تو آپ حالت جنگ میں ہیں مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور ان سرکمسٹانسز میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی کہتے ہیں گرین ریولوشن اگری کلچر ریولوشن لائیں گے کس طرح وہ ریولوشن آئے گا سارا باہر سے انویسمنٹ کون لے کر آئے گا کیوں آئیں گے لوگ میرا یہ سب سے بڑی بات ہو یہ ہے کہ آج وہ پریمیر نے آنا تھا ایم ایل وان کا افستاہ کرنا تھا جو آپ کی ٹرین چلنی ہے سب سے بڑا پراجیکٹ ہے اسی سی پیک کے حوالے سے جس کے آپ نے پہلے چھہبیس بلین ڈالر روٹ کے کھا چکے ہیں آپ آپ نے پراپٹی یہ وہی لوگ ہیں دوبارہ آئے ہیں ٹرین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ پاکستان میں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ یہ دھماکہ جو ہوا ہے اب وہ کس موں سے دوبارہ وہ ان کو وہ میرے خیال میں اس وقت چائنیز پریمیر آیا ہے اسلام بات تو آپ نے بم کر دیا تین دن کے لیے لیکن پریشان پیٹھا ہوگا آج جہاں بھی ہوگا پریشان پیٹھا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پیچھے چانہ سارا پریشان ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ ڈیپٹی پریمیر وہاں پہ ہے اور وہاں پہ لوگ جو اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہے یہ ایک بہت بہت ایز ایک خیر قوم تو میں نہیں کہوں گا آپ کو کیونکہ آپ قوم کی کیٹیگوری میں نہیں آتے لیکن بہت سیتے گروپ آف پیپل آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سوچنے والا اور دوسری ایک اور بات یہاں میں منشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کے ابھی اس وی لاکھ میں بیٹھنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو چینیز پریمیر کو رسیب کس طرح کیا گیا اس دو بندوں نے رسیب کیا ہے رانا سناولا صاحب نے اور آسن اقبال صاحب نے رسیب کیا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ پیپلز پاریٹی کا نہیں تھا ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بھی جے یو ای کا نمائندہ نہیں تھا اور یہ سیگنل کیا جاتا ہے یہ بھی سیگنل یہ جاتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں یونٹی نہیں یہ صرف نون لیگ اس میں انٹرسٹیڈ ہے دوسری کوئی پاریٹی اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے ان کو سیگنل یہ جاتا ہے کہ اگر پیرز پاریٹی آئے گی کبھی تو وہ آپ کے ان کانٹریکس کو وہ they will not تیسرا بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کا فارن منسٹر کہاں ہے دو چیزیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے سننے والوں ایک تو ہمارے پرائن منسٹر صاحب یو ای چلے گئے ہیں اب پتہ نہیں دو چیزیں یا تو وہ اپنے بھائی سے ملنے گئے ہیں جو ڈیلیں ہو رہے ہیں دبائی میں اس حوالے سے گئے ہیں یا پھر کہا جاتا ہے کہ یو ای کے جو وہاں پہ جو شاہی خاندہ نے ان کی ان کا بڑا بھائی فوت ہوئے تو اس کی فاتحہ کے لیے جو اپنے الگ جہاز پہ گئے ہیں آپ کے فارن منسٹر صاحب اس کے کچھ دیر بعد ایک اور پاکستانی اپنا جہاز گورنمنٹ کا لے کے لائے گئے ہیں بلکل سر اگزیکٹی اب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو آپ وہ قوم ہیں جو سسک سسک کے ناک رگڑ رگڑ کے کبھی فیٹف سے نکلتے ہیں کبھی آئی ایم ایف سے نکلتے ہیں دو پرائیوٹ جہاز اس ملک کے اڑ کے جانے کے لیے ایک ہی جگہ پہ اور دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں وہ کیا کرنے گئے ہیں وہ اپنی والدہ کا ایک مجسمہ ہے اس کا افتتاہ کرنے گئے ہیں مادم تساؤ اس میں بہن زیر صاحبہ کا آج ہو رہا ہم اس کے افتتاہ کے لیے پاکستان کا ایک جہاز جو ہے وہ لے کے اڑے ہیں حالانکہ ان کا اس وقت میں سمیتا ہوں چینیز پریمیر کو رسیب کرنا ان کا بنتا تھا یہاں پہ اگر پاکستان کی ترقی ذہن میں ہو تو اگر پاکستان کی ترقی ذہن میں اب یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو چلیں وہ دہشت گردی کا آپ نے آج ان کو ایک میسیج بھیج دیا ہے دوسرا میسیج بھیج دیا ہے کہ politically we are not on one page یہ دوسرا signal ہے اور اگر آپ یہ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کا ہر لیڈر چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ہماری دوستی حمالیہ سے اچھی یہ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں exactly تو دوسرا اس میں فخر صاحب آپ نے جو میں بات کر رہا تھا انتہائی افسوس انتہائی دکھ ہے آج کتنی ماں کے بچے مرے ہیں کتنی ماں کے بچے مرے ہیں دکھ کے ساتھ دکھ کے ساتھ میں کہوں گا میں ایک ایسا انسان ہوں میں ہر دنیا کے اندر ہر زیادتی میں مرنے والے کے میں اس پر سوگ مناتا ہوں بغیر کسی نسل کا کسی مذہب کا ہوں بغیر اس کے کیونکہ ہر دنیا میں جو انسان پیدا ہوا ہے وہ کسی کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں خون اور دکھ کا اور حربت کا بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس پر یہ کبھی سوچنا کہ وہ کسی کے کسی کے موت کے اوپر آپ اس کا مزاق اڑا ہے بہت غلط آج جو کچھ ہوئے بہت زیادہ تھی ٹائمنگ سکھ غلط ہے اس سے پہلے ابھی تک نو مائی کے آپ کے ابھی زخم نہیں ٹھیک ہوئے اور دوسری یہ آج ہو گیا اس پہ جتنا بھی اس کو کیا جائے لیکن اس میں آپ نے دوسری بات کی تھی شبر زہدی صاحب شبر زہدی صاحب اسی طرح کے حالات کے بارے میں انہوں نے اپنا نیشنل ٹی وی کے اوپر اظہار کیا ہے اب انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے تو میں کئی آپ کے دیکھنے والے خیر نہیں جانتے ہوں گے جو ہمارے شبر زہدی صاحب ہیں فینڈل بیورو آف ریونیو کے ہینڈ تھے پہلے پچھلی گورنمنٹ کے اور انہوں نے اس میں فخر صاحب تین چیزوں کو ایڈنٹی فائی کیا مافیا ایک مافیا انہوں نے ایگری کلچر مافیا کی بات کی ہے انہوں نے کہا جب میں نے انہوں نے ٹیکس کی بات کی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنا جلوس لے کر آگے تھے ایمین ایز کے ساری پائیٹیوں میں انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سمگلر کے پیچھے گیا تھا اس کو میں نے ٹیکس کے بھیجا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک صدرن کمانڈ کے جو کمانڈر تھے وہ آگے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے یہ جس علاقے کا سمگلر ہے وہاں پہ بروزگاری بہت ہے اور اگر آپ نے اس کو سمگلنگ نہ کرنے دی تو یہ بندوق اٹھا لے گی تیسری بات آپ کے علاقے کی انہوں نے کی تھی تباکو مافیا کی تباکو بلکہ میں ان کے پیچھے گیا تھا تو وہ کے پی کے سارے جو تباکو گروئر تھے سنیٹرز کہتے ہیں میرے پیچھے آگئے تھے پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ پچاس ہزار روپے سے زیادہ شراختی کار دینا چاہیے کہ ہر ٹرانزیشن کے تو مجھے ہڑتالوں کا جو دمکی دے دی تھی شیٹر شیٹر مافیا انہوں نے کہا وہ اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے انہوں نے ریزائن کر دیا میں سمجھتا ہوں آفرین ہے اس بندے پہ کچھ نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آکے نہ صرف مافیا کو ایڈنٹیفائی کیا ہے بلکہ ان مافیا کو پروٹینٹ کرنے والے کو ایڈنٹیفائی کیا ہے بلکہ میں آئی یہ سوچتا ہوں دیکھیں یہ واشنٹن ڈی سی تک وہ پروگرام لوگوں نے دیکھا ہے نو ڈاؤٹ بلکہ آپ کی حکومت فخر صاحب آپ کی حکومت اور اجنسیاں کیا کر رہی ہیں یہ میں یہی پوچھ رہا بیٹے ہوئے ہیں وہی لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ بے شک ای بی آر کی بات کر لیں آپ بے شک کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں سر آج بھی انہی کی چلتی ہے نا اگر کسی اور کی چلتی ہوتی یا شبرزیدی کی صاحب کے بیان سے کوئی ان کو شرم آ رہی ہوتی کیا ہم نے اب ٹھیک تو کرنا ہے سر ری فارمز کس پیس سلری کلاس کے اوپر پہلے ٹیکس تھا ان کے اوپر ڈبل کر دیا تو مجھے یہ بتائیں سر آپ خود پولیٹکس میں ہیں یویس پولیٹکس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ نے اس طرح کے ری فارمز کسی دنیا کے کنٹری میں دیکھیں میں یویس کی بات نہیں کرتا میں یورپ کی بات نہیں کرتا ہمارے جیسے ملکوں کی بات کرتا فخر بھائی میں میں ذاتی طور میں مجھ سے پوچھے میں نے ساری زندگی پولیٹکل سائنس پڑھا ہے میں لاسکول میں امریکہ میں دو دفع گیا اور اس کے بعد میں بزنس میں ہوں پچھلے تیس سال سے امریکہ میں نے میری ساری ریسرچ میری ساری تعلیم جب پاکستان پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں تو وہ فیل ہوتی نگر آتی آپ ایزے کنٹری تو خیر دیوالیا ہو چکے ہیں آپ آپ سماجی طور پر آپ اخلاقی طور پر بھی دیوالیا ہو چکے جو اگلا ٹاپک آپ نے بات رزوانہ کی کی تھی جی کوئی سوسائٹی کے اندر چودہ سال کی بچی کو مار کر روزانہ قید کر دیا جائے اور وہ ایک جاج انصاف دینے والے کی ایک جورسٹ انصاف دینے والے کی بیوی ہو اور اس کے گھر میں وہ جج کس طرح آگے سوتا ہوگا جب وہ بچی چیختی ہو کس طرح اور ایک اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف یا ویسٹن سوسائٹی یا امریکن ایمیزڈر یا فرنچ ایمیزڈر یہ سارے بیٹھے ہیں یہ سارے عمران خان کے لیے تڑپ رہے ہیں رزوانہ کے لیے کیوں نہیں تڑپ رہے ہیں بلکل بہت اچھا بہت ہے یہ اس کے لیے ان کے لیے کیوں نہیں کٹھے ہوتے اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے دس سے پندرہ زار جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے ہر ایک گھر میں دس دس رزوانہ بیٹھی بلکل غریب لوگ جن کے آٹھ اس کے بھی کیس بلکل وہ یہ سرگودہ سے وہ اس کے ماں باپ ہیں آٹھ اور دس بچے ہیں اس کے اور وہ بندہ پال نہیں سکتا تو اس نے اپنی چودہ سال کی بچی کو ان کے حوالے کیا ہے کہ جو مرضی اس کے ساتھ کر تو لیکن آج میں میرا مارک ہے آپ کا وہ جو روائل جج ہے جو جو پیدا ہوا تھا پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے ایچی صاحب سے پڑا تھا پھر ساری ایڈوکیشن باہر کی ہے سیافتی فیصلے سولہ منٹ میں سولہ سولہ زمانتے وہ رزوانہ کے کیس پہ کیوں نہیں اس نے سویو میں اٹھا ایکشن لیے کس طریقے سے ایک ہائی کورٹ کے جج نے اس جج نے جج کی بیوی کی زمانت میں ریسٹ لے لیے آپ اخلاقی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں آپ آپ ایزے سوسائٹی کولیپس کر چکے ہیں اور جو چودہ سال اور سارا سارا معاشرہ آپ کا حاصل ہے ساری سوسائٹی چودہ سال کی بچی ہے اس کے سر میں کیڑے پڑ چکے ہیں انفیکشن ہو چکا ہے حضرتال میں پتہ نہیں آج تو بلکہ کسی نے خبر یہ بھی چلائی تھی صبح چلی تھی کہ شاید وہ فوت ہو چکے سر وہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو انٹی لیٹر پہ رکھا ہوا لیکن اس کے پاس next 48 hours جو ہے وہ بڑے critical ہیں اور بچنے کے اس کے chances بہت کم نوید الزفر صاحب جو ان کے سرجن ہے اور فخر بھائی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پہلے بھی ایک جاج گرہ اس طرح کی واقعہ تھا لیکن یہ جاج گرہ میں ہوا تھا لیکن اس میں فخر بھائی یہ ہے ہر ہر افسر کے گھر میں رزوانہ بیٹھیں گے دو دو تین تھی ہر رولنگ لیڈ پوری کے پاس جو ہے وہ اسی طرح ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ سلیوری نہیں تو کیا ہے امریکن ایمبیسڈر کیوں کس طریقے سے بیٹھا ہے کیونکہ یہاں پہ چیخ چیخ کہ ہمیں سلیوری کی سٹوریاں صبح شام سناتے ہیں امریکہ میں یہ کہ چار سو یہاں پہ دو سو سار پہلے سلیوری یہ ہوتی رہی ہے وہ ہوتی رہی ہے ستاسی آپ کے کیابنٹ کے میمبر ہیں ان کو آئی ایم ایف کو وہ نظر نہیں آتے ان کو ہیومن رائٹس نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی لونڈا لپاڑا جیل میں جاتا ہے تو رزوانہ کے لیے اس کے لیے کیوں ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہمارے آئی ایم ایم والوں نے فورا شرط لگا دی ہے کہ ہمارے امیر المومنین کے لیے الیکشن کا بدوبست کیا جائے یہ شرط کیوں نہیں لگاتے کہ یہ سلیوری ختم کریں پانکرپان سے یہ چودہ چودہ سال کی بچیوں کو گھروں میں رکھ کے جانوروں یا سا سلوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کس نے قانون بنانا ہے آئی ایم ایم والے بڑے رشتہ دار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور ڈیموکریسی کے تو یہ ہیومن رائٹس کی کہہ ایک مہید پر زیادہ یہاں سے آئے ہوئے آپ کے امریکہ میں اس دن بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جو امران خان نے ایک ویب سائٹ کے اوپر اس کو انیس سے بیس کروڑ روپے دی اور جو باقی اس نے کمایا وہاں پہ بیٹا ہو اور کہہ رہا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے سب کو بڑی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں لیکن سر یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ڈاکٹر محید کے ساتھ تو کبھی نہیں سارا ظلم ہے سر اے سارا فراد ہے سارے ڈرامے باز ہیں سارا سارا میں نے سارا بالکل قریب سے دیکھا سنا ہے بلکہ اس کے بعد جو اس کا پوست مارٹم کیا ہے وہاں پہ ہمارے جنرلسٹوں نے جو سٹوریاں نکالی ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے دوست کی بیوی سے شادی کی ہے کس طریقے سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے کس طریقے سے وہ اپنے اپنے والد صاحب کے انگوٹھے لگا رہے تھے ابو زبی جیل میں چلے گی لیکن وہ تو دیکھیں لیکن زیادتی کیونکہ میں وہی سے آیا ہوں بگر وہی سے آیا ہوں اس طرح کی رزوانہ دیکھتا آیا ہوں ابھی میں جب پاکستان جاتا ہوں ہر آپ کے رولنگ الیٹ کے گھر کے اندر چار چار پانچ پائیں رزوانہ ہیں سکسک سکسک کے مر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں خون کے آنسو روتا واپس آتا ہوں کہ ہیومن کس طریقے سے ہی وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ اچھا جن کے گھروں میں ہوتی ہیں سارے بار کے پڑے ہیں جن کے گھروں میں سارے یہ ججھوں کے رولنگ الیٹ ہے جن کے گھروں میں یہ رزوانہ جیسی بچیاں سکسک سکسک کے زندگی گھوزارتیں سارے رولنگ الیٹ بار کی ہے کیمرج آکس فورڈ اور ہارورڈ کی پڑے ہیں ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ چار چار سو سال پرانی یونیورسٹیوں کی ڈگرییاں پاکستانیوں کے اوپر سے گھوزر جاتی ہیں میں بلکہ فرق ہی نہیں پڑتا میں فخر پائی ساری یونیورسٹیز کو لیٹر لکھنے لگا ہوں ساری یونیورسٹیز دیکھو یہ جو تم لوگوں کو ڈگرییاں دے رہے ہو پاکستانیوں کو یہ دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان بلکہ ٹھیک ان کو سکھاؤ انسانیہ ان کو انسان بناو سب سے پہلے ڈگری دینے سے پہلے ان سے سائن کراؤ کہ اپنی مادرے ملت کو لوٹنا نہیں ہے تم نے جائے اچھا سر ایک چیز آپ مطلب آئی ایم ایف کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور کل پر سو میں آپ کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور آپ نے لکھا ہے کہ کون پوچھے گا ان لوگوں سے کہ یہ ایم ایپ سے پیسے لے کے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ سلیلی کلاس کے اوپر انہوں نے ٹیکسس لگا دی ان عام آدمی جو پہلے ہی پیسا ہوا ہے یقین کریں کہ کل میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ بچارہ ریڈی پر مختلف چیزیں بسکٹس اور اس طرح کی ٹاپیز بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سات سو سے نو سو روپے دن کے کماتا ہوں انیس ازار روپے میرے گھر کا بل آیا ہوں اب سر یہ ایک کہانی نہیں یہ چاہید ازاروں نہیں لاکھوں کروڑوں سٹوریز اسی طرح کی آپ کو پشاور سے لے کے کراچی تک کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو ملیں گی لیکن ہماری الیٹ کو سر اپنی ایاشیوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے کوئی بھی آپ نے بھی سر دو جہازوں کا ذکر کیا کہ دو جہاز ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی ڈیفرنس یہ کیوں ہوڑ رہے ہیں یہ یہ میرے یہ کمرشل چاہزوں پہ کیوں نہیں گئے رنہ فلائٹیں ہوڑ رہی ہیں یہاں پہ دو سیٹیں کرا لیتے ہیں اگر یہ موٹے ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا دو سیٹیں کرا تیر کرا لیتے ہیں لیکن فکر بھائی اس میں بات یہ ہے کہ جب اخلاقی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں یہ آج کی سٹوری نہیں ہے فکر بھائی چھتر سال کی شرمندگی یہ ہے میں بلکہ میں نے اس میں ٹویٹ یہ کی تھی کہ یہ جو ابھی ریسنٹ پیسہ آ رہا ہے پچیس کروڑ لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے یہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا آئی ای 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 ایف کی قسطیں آ رہی ہیں یہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں یہ جو پیسہ یو اے ای اور سعودی ریبیا سے آ رہا ہے ریسنٹلی یہ کہاں استعمال ہوگا ان کا حق نہیں کہ کوئی ان میں سے کوئی کوئی ان میں سے ایسا فرد جس کا ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہو وہ قوم کے سامنے صرف ایک 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 پیج کے اوپر لکھ کر ان کو دکھا دے کہ یہ جو باہر سے پیسہ ہے یہاں یہاں استعمال کی ہے لیکن نہیں پچیس کروڑ لوگوں کو آپ نے یرگمال بنایا ان کو پتہ ہے ہمارا سا زیادتی ہو رہی بچارے کر کچھ نہیں سکتے بد دعائیں دیتے ہیں بلکہ آپ کی بد دعائیں بھی نہیں سن رہا تھا آپ نے اپنے معاشرے میں وہ اتنا اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ اب خدا آپ کی بد دعائیں بھی نہیں سنتا دعائیں تو خیر سننی ہوتی ہیں نا کہ آپ کا اگر وہ پردار ہو تو آپ کے نئے کچھ آپ کا پردار ہو جاں آپ چاہے جو بھی مذہب ہو آپ کا لیکن جب پردار ہی ہو تو بد دعائیں بھی نہیں سنی جاتے ہیں جب آپ انسانیت کی پستی کو ٹچ کر رہے ہوں اب وہ ریزوانہ کو جو ریزوانہ کا ریزوانہ کے زخم ہر پاکستانی کے سر میں ہے اس وقت پاکستان کے اوپر آپ کی بد نصیبی کے لیے وہ وہ سامنے کھڑی جب تک اس کو انصاف نہیں دلے اور اس طرح یہ کہیں ریزوانہ اور ملے گا نہیں سر یقین نہیں ہے مجھے کہ یہ ریزوانہ کیا نہیں ہے پہلی یا نہیں آخری ہے سر نہ پہلی ہے نہ آخری بلکہ میں بلکہ اگلی جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بہاولپ اور یونیورسٹی کی سر بلکل میں جو کچھ وہاں پہ ہوا اور وہ ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ 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 کہ آپ نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے طالبات کے سر سے چادر اتھا لی بلکہ 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 اور ان کی ننگی تصویریں چل رہی ہیں انٹرویو چل رہے ہیں مزاک ہو رہا ہے اور اس پہ بھی کوئی جج انٹرسٹیڈ نہیں ہے کوئی اس میں آکے کرنٹ آپ کی گورنمنٹ اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں کہتے ہیں ہمارے اوپر کی چڑھنا ہو چلی ہے بلکہ ٹھیک لیکن کبھی سوچا کہ کسی کی بہن یا بیٹی وہاں سے پڑی ہی ہو اس کا رشتہ آگے کس طرح ہونا ہے یا اس کے کردار کے کردار کلیریفائی کس طرح ہونا ہے سر سوسائیٹی میں رہنا کتنا مشکل ہوگا واقعی چیزیں میں 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 نے آپ کو بتایا کہ میں مجھے نئی سے نئی اخلاقی پستیاں نظر آتی ہیں آپ کے سوسائیٹی میں نئی سے نئی نئی سے نئی نئی سے نئی بلکہ اس میں سب سے زیادہ جو میں نے بلکہ جب اس پر رسرچ کی تھی سب سے زیادہ میں منڈی باہودین سے اس کے ساتھ ہے گریہ ملک وال وہاں سے بچے سب سے بلکہ ماں اور باپ خود بیچتے تھے بچوں کو اور وہ باندھ کے اوٹوں کے اوپر بگاتے تھے میں ابھی تک وہ اس کو ان بچوں کی چیخوں سے ابھی تک پریشان تھا اور وہاں آپ اس طرح کی نئی سٹوریاں پھینکتے ہیں روزانہ بلکہ مجھے ابھی پشابر کا جو سکول تھا ملٹری سکول ابھی اس کے زخم تا رہے ہیں جب وہ جو اندر ایپی ایس ایپی ایس یہ آپ پتہ نہیں روزانہ یہ کیا کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں آپ اچھا مسجدوں میں آپ دھماکے کریں اب کس قسم کے مسلمان بلکہ ٹیپ بلکہ ٹیپ کہ اپنی عبادت گاؤں کے اندر گھس کے بم مار رہے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں اللہ لیکن میں اس پہ فخر بھائی میں افسوس میں جتنا بھی افسوس کروں کم ہے لیکن مجھے آپ کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے فکر بھائی مجھے مایوسی اور اندھیر ہی نظر آ رہا ہے آپ